بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے توقع ایک مرغی سے سیکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں جب مرغی کو آپ پانی دیتے ہیں کسی برتن میں تو تھوڑا سا پی کے باقی اپنے پاؤں سے گھرا دیتی ہے گویا کہ وہ زبان حال سے یہ کیانا چاری ہوتی ہے کہ جو مالک مجھے آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے گا اسی طرح آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ پرندہ جب شام کو واپس اپنے گھنسلے میں آتا ہے تو زخیرہ کر کے اپنے گھنسلے میں لے کر آتا ہوں لیکن انسان کو کیا ہوگیا کرونا وارث کی آیا تو کیا ہوگیا ساری دکانیں خالی ہوگی میں خطاب کر رہا ہوں مسلمانوں سے جن کا اللہ تعالیٰ پر بلیو ہے اور یقین ہے قرآن پاک میرے رب تعالیٰ بارم اس پارے میں فرماتا ہے دنیا میں کوئی بھی زیرو جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر نہ ہو تو میرے بھائیوں جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو تب سے ہمارے رزق میں ہمارے تقدیر میں جتنا رزق لکھنا تھا وہ لکھا جا چکا ہے ہماری پیدائش سے پہلے جب اچھا اپنی ماں کی جنا وہ رحم میں ہوتا ہے تو رب تعالیٰ فرشتوں کو بیجتا ہے وہ چار چیزیں لکھ دیتا ہے عمل اور کتنا وہ کمائے گا کتنا کھائے گا اس کی موت لکھ دیتا ہے تو اس طرح پینک ہونے کی ضرورت نہیں اللہ پر تبکل رکھے دو دو تین تین ماں کی شاپن کر کے ہم اپنے گھروں کو بھار لیں گے تو ہم اتنا کھا پائیں گے جتنا ہمارے پیٹ میں آئے گا دوسروں کا بھی خیال کریں دوسروں کا بھی سوچیں تو اس طرح پینک بالکل نہ ہو اور اللہ کی ذات پر تبکل رکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے مغفرت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں رکھی مغفرت ہم نے خود کروانی اپنی لیکن رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے وہ تو پتھر کے اندر بھی اگر کسی کو رزق پہنچانا ہو تو پہنچا دیتا ہے تو ہمیں بھی رزق دے گا تو لہذا اللہ تعالیٰ کی بارغم استغفار کرتے رہیے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے سورہ مععون سات مرتبہ اول خدرد پاک ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے اپنے پر پھوک ماری اپنے بچوں پہ انشاءاللہ کسی قسم کا کرونا وارث جو بھی ہو اس سے آپ محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کو اس طرح کی آفات و بلیہ سے بچائے اور اپنے ذات پر توقع کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ